جو ہم نے ایڈوکیشنل پری آڈٹ کیا ہے اس کا پہ اور ہماری جو سکولز کے 12 و 13 انڈیکیٹرز ہیں ان کے اوپر ہم نے تمام چیزوں کو جو ہیں وہ انیلسز کیا ہے اور یہ آڈٹ کرنے کا جو پہ اور ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم سکول کی پرفیکشن اور بہتری کے لیے کام کریں اور جو اس کے اندر تمام ایریاز ویک ہیں ان ایریاز کو دیکھیں کہ ان کے اندر بہتری کس طرح لائی جا سکتی ہے اور یہ آڈٹ کا جو پیور جو پرپس اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو انڈیکیٹرز ویک ہیں اس کو ہم سٹرونگ کرنے کے لیے اور ان کے اندر جو بہتری کی گنجائش ہے اس کو بنانے کے لیے یہ 12 و 13 انڈیکیٹرز ہیں بیسیک انفرمیشن سکول سکول کا ویجن مشن لیڈرشپ پلیننگ کریکولم ٹیچنگ سٹوڈنٹ لرننگ سٹارڈڈویلپمنٹ کریکٹر بلنگ جو باہر کمیونیٹی کے لنکس ہیں اس کی سوچ کے سکول کی ایکالوجی کو کریکولم ایکٹیفٹی منیٹرنگ انڈ ایویلیویشن اور منیجمنٹ اب یہ انڈیکیٹرز ہمیں اس بات کا ثبوت دیتے ہیں یا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ ایک آڈٹ کے اندر ان تمام چیزوں کے اندر جو ویکنیس ہیں اور جو ان کے اندر کمپریہنسیو ڈیٹیل جیسے آپ کہہ لیں کہ اگر آپ کسی جگہ سے کوئی رپورٹ کراتے ہیں کسی چیز کی بمار ہے تو اس رپورٹ آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس میں بہتری کتنی آئی ہے اور کتنی مزید آ سکتی ہے اور اس کو کتنا فرق پڑا اور اس سے کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے اور کتنی چیزیں جو ہیں وہ سیکونس اور پلینڈ ہو کے آپ کے سامنے شو ہوئی ہیں اب یہ چیزیں اس کے بعد جب ہم جو یہ آڈٹ کرنے کے بعد سکول کو ایک ٹائم فریم دیتے ہیں وہ ٹائم فریم میں وہ تمام ایس او پیز ڈیزائن کرتا ہے اور ایس او پیز ڈیزائن کر کے چیزوں کے ساتھ لگاتا ہے اور پھر ہم اس کے بعد پری آڈٹ کے بعد جو نیکسٹ پوسٹ ہے اس کو ہم پوسٹ آڈٹ کا نام دیتے ہیں وہ پوسٹ آڈٹ میں ہم چیک کرتے ہیں کہ جتنی چیزیں ہم نے وہاں پہ سکول کو دی تھی اس کے اوپر اپنی جو ویکنسز ہم نے نکال لی تھی اس میں کتنی امپروومنٹ آ چکی ہے اس کے اندر پھر اگر پوسٹ آڈٹ کے بعد بھی ہمیں کچھ چیزوں کی گنجیش نظر آئے پھر ہم اس میں خود ایس او پیس ڈیزائن کر کے اسے بنا کے اسے الائن کرتے ہیں اور اس سے کافی ریزیلٹ جو ہے وہ الحمدللہ بہتر ہو جاتے ہیں اور ایک اچھا سکول جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن کے اندر رن ہو جاتا ہے ابھی ہم نے جو آڈٹ کیا ہے اس آڈٹ سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے یا ہم اس وقت ادھر کھڑے ہیں اور ہمارے پاس کتنے انڈیکیٹر ایسے ہیں جن کے اوپر ہم کام کر کے اپنے سکول کو بیٹر پلاننگ کی طرف ڈیسین میکنگ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں جس میں میں ایک بڑا شورٹ ترم لفظ استعمال کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اس آڈٹ کے بعد ہمارے جتنے ویک ایریاز ہیں اس کے بارے میں ہمیں اوپن انفورمیشن مل جائے گی کہ کن انڈیکیٹرز کو کن پلاننگز کو اور کن چیزوں کو ہم بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے اس کے اوپر کس طریقے کی ورکنگ کر سکتے ہیں اب وہ ورکنگ کس طریقے کی ہو سکتی ہے وہ ورکنگ اس طریقے کی ہو سکتی ہے کہ جتنے لوگ جتنے انڈیکیٹرز کے ساتھ ریلیونٹ کام کر رہے ہیں انڈیکیٹرز میں جتنی ڈیفیشنسیز ہیں کمی ہیں وہ ساری کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں درکار ہیں اس میں ہمیں ایس او پیس چاہیے اس میں ہمیں کوئی سپورٹ چاہیے کوئی ریفریشر پورس چاہیے یا اس کے اندر ہمیں کون کون سے ایریاز کو کون کون سے ڈیکومنٹس کو پلاننگز کو کمیونیکیشن کو کریٹیوٹی کو انویشنز کو ان تمام چیزوں کو آپس میں جوڑ کے ہم نے ان انڈیکیٹرز کے اوپر کام کرنا ہے جو ہمارے میسنگ ایلیمنٹس کا حصہ ہیں اور جو اس کو بیک ورڈ لے کے جا رہے ہیں ان کو فارورڈ لانے کے لیے ان کے اندر کون کون سی انویشن ڈالنی پڑتی ہے یہ ساری چیزیں اب ہم آگے مزید آپ کو ڈسکس کر کے بتاتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں آگلا پیچ کریں آگلا پیچ کریں آگلا پیچ کریں